السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز ناظرین خلاص تراویح کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے آپ تمام کا استقبال ہے آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر آٹھ کے تعلق سے مختلف باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے پارہ نمبر آٹھ کی جو سب سے پہلی بات ہے جو سب سے پہلی گفتگو ہے وہ یہ کی مشریکین مکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ نبی ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یا اس طریقے کے اور بات ہیں اللہ نے کہا اللہ نے فرما اگر ہم ان کے لئے فرشتے نازل کر دیں ان کے کہنے کی وجہ سے فرشتے نازل کر دیں اتار دیں اور مردے بھی اٹھ کر کے ان سے بات کرنے لگیں اور دنیا کے ہر چیز کو ہم ان کے سامنے لا کر کے پیش کر دیں ما کانو لیؤمنو تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں دنیا میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جدر زیادہ لوگ ہوں وہ لوگ سچے ہیں اسی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں کہ جدر زیادہ لوگ ہیں وہ والے حق والے مانے جائیں گے شریعت میں اس طرح کا کوئی معیار نہیں ہے اللہ نے کہا کہ اگر دنیا کے اندر موجود لوگوں میں سے آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے بھٹکا دیں گے آپ بھٹک جائیں گے پتا کیا چلا دنیا میں اکثر لوگ گمراہ ہیں اس لئے ہمیں گمراہوں کی اطاعت سے بچنا چاہیے آگے اللہ نے بات ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی جانور ہے اس کا گوشت ہے تو جب اس کو کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے جانور زباہ کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لینا چاہیے کھایا جائے تو اللہ کا نام لینا چاہیے ہاں غیر مسلم کا زبیہ ہے تو اس کو کھانے سے بچنا چاہیے پتا نہیں اس نے اللہ کا نام لیا ہے کی نہیں لیا ہے اگر کسی مسلمان نے زباہ کیا ہے تو اچھی نیت کے ساتھ وہ گوشت استعمال کر لینا چاہیے امید کے ساتھ کہ ہاں اس نے اللہ کا نام لیا ہوگا یہ چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے ساتھی ساتھ آگے اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ سب برابر دائیں بازو والے بائیں بازو والے سب برابر اللہ نے مثال دے کر کے سمجھایا کیا زندہ اور مردہ دونوں برابر ہوتے ہیں یعنی ایمان والے اور یہ کفر والے یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں ایک بندہ وہ جو زندہ ہو جو زندہ ہو زمین پر چل رہا ہو روشنی میں ہو اللہ کی طرف سے اور ایک وہ بندہ جو تاریکی میں ہے اندھیرے میں ہے یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے آیت نمبر 128 سے 135 میں قیامت کے دن کا ایک مقالمہ ذکر کیا ہے جنات اور انسان سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا انسان جنات پر الزام لگائیں گے اور جنات انسانوں پر الزام لگائیں گے اللہ رب العالمین ان دونوں سے کہے گا کہ دیکھو تم دونوں نے ہماری بات نہ مان کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے جو تمہیں ہماری آیتوں کے بارے میں بتاتے قیامت کے اس دن سے ڈراتے وہ کہیں گے بالکل آیتیں ہم اس باتر گواہ بھی ہیں اور جب وہ گواہی دیں گے تو اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے مشرقین کا ایک غلط طریقہ اللہ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 136 سے 140 میں وہ کیا ہے غلط طریقہ جو مشرقین اختیار کرتے تھے کہ ان کے ہاں غلے اناٹ جو کچھ بھی پیدا ہوتے تھے اس کے دو حصے کرتے تھے ایک حصہ اللہ کے نام پر ایک حصہ غیر اللہ کے نام پر اب اللہ کے نام والا جو حصہ ہے وہ غریبوں میں مسکینوں میں یہاں وہاں تقسیم کرتے تھے اور غیر اللہ کے نام کا جو حصہ ہے وہ انہی غیر اللہ کے نام پر لگایا جاتا تھا اب غیر اللہ والا حصہ جب ختم ہو جاتا تھا تو وہ اللہ والا حصہ اٹھا کر کے غیر اللہ والے حصے میں شامل کر دیتے تھے لیکن اگر اللہ والا حصہ یہ ختم ہو جاتا تھا تو غیر اللہ والا حصہ اس میں لا کر کے شامل نہیں کرتے تھے کہ غریبوں کو دے دیا جائے مسکینوں کو دے دیا جائے اللہ نے کہا سا اما یحکمون یہ بہت برا فیصلہ کرتے تھے آگے اللہ نے یہ بات بھی ذکر کیا ہے عورتوں کے لیے عورتوں پر جو ہے جو مردوں والا جانور ہے اس کا گوشت کھانا حرام ہے اس طریقے کی دیگر چیزیں وہ لوگ انجام دیا کرتے تھے اور ساتھی ساتھی کہتے تھے وَقَالُوا مَا فِي بُتُونِ هَذِي الْأَنْعَامِ خَالِصَتٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ اَزْوَاجِنَا کہتے تھے کہ اسے جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہاں اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوگا تو اس میں مرد بھی شریک اور عورت بھی شریک ہوگی اللہ نے کہا یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے جو یہ لوگ اپنی طرف سے گڑھ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے یہ قانون پاس کیا ہے رہے اللہ نے یہ قانون کیسے پاس کیا ہے اللہ نے کہا قَدْ خَسِغَ الَّذِينَ قَتَلُوا اولَادَهُمْ یہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کرنے والے یہ اللہ پر عزام لگاتے ہیں اللہ تو وہ ہے جس نے ہر طرح کے میوے باغات پھل فروٹ کھیتیاں اناچ دیگر چیزیں پیدا کی ہیں اللہ نے کہا یہ سب ہم نے پیدا کیا ہے کھاؤ اور اس کی زکاة بھی ادا کرو اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو آگے اللہ نے بات ذکر کیا ہے کہ اللہ نے آٹھ طرح کے جانور بنائے ہیں جو چار پیر والے سمانیت آزواج من الدوان سنین ومن المعزی سنین دو بھیڑ میں سے اور دو بکریوں میں سے آنی بھیڑ اور اس کا مادہ یا اس کا نر اور ایسے ہی بکری بکرا اور گائے بیل اور ایسے ہی اللہ نے اونٹ اور اونٹنی کا تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کو بھی لے جا کر کے غیر اللہ کے نام پر لوگ قربان کر دیا کرتے تھے اللہ نے کہا یہ بھی غلط چیز ہے جو لوگ اختیار کرتے تھے ساتھی ساتھ اللہ نے پھر محرمات کی تفصیل بیان کی کہ اللہ نے فلا فلا جانور حرام کیے جو اس سے پہلے ہم نے سورة المائیدہ میں ذکر کیا ہے اللہ نے آیت نمبر ون ففٹی ون سے ون ففٹی تری میں دس بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے دس بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے نمبر ایک شرک نمبر ایک شرک نمبر دو والدین کی نفرمانی نمبر تین اولاد کو قتل کر دینا نمبر چار برائی کا فہاشی کا بدکاری کا کام کرنا نمبر پانچ کسی کو بھی ناحق مار دینا اور نمبر چھے یتیم کے مال پر قبضہ کر لینا نمبر سات ناب طول میں کمی کرنا نمبر آٹھ کیے ہوئے اہد و پیمان کو توڑ دینا نمبر نو جب بولنا تو اچھی بات نہیں بولنا یعنی انصاف کے ساتھ نہ بولنا اور نمبر دس اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے راستے پر جانا شیطان کے راستے پر جانا یہ دس بڑی بڑی چیزیں ہیں اللہ نے کہا قل تعالو اتلو ما حرما ربکم علیکم اللہ تشرکو بھی شیعہ و بالوالدین احسانہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا ہے پھر یہی دس چیزیں بیان کی شرک حرام والدین کی نافرمانی حرام روزی روٹی کے در سے اولاد کا قتل کرنا حرام بدکاری کرنا یہ حرام اور ایسے ہی کسی کو ناحق مار دینا یہ حرام ایتیم کا مال ہڑپنا حرام ناب طول میں کمی کرنا حرام اگریمنٹ کو توڑ دینا حرام اور انصاف کے ساتھ بات نہ کرنا یہ حرام اور ایسے ہی شیطانی راستے پر جانا یہ سب تمہارے لئے حرام ذالکم مصاکم بھی ذالکم مصاکم بھی ذالکم مصاکم بھی اللہ نے تین مرتبہ کہا اور تینوں جگہ سیم الفاظ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک جگہ کہا لعلکم تتقون لعلکم تعقلون لعلکم تذکرون تاکی تم سمجھو تاکی تم درو تاکی تم نصیحت حاصل کرو ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے ہر صورت حال میں اللہ کے عبادت ہر صورت حال میں شرک سے دوری ہر صورت حال میں ماں باپ کی فرما برداری اور ہر قسم کے صورت حال میں ہمیں روزی روٹی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے اور یہ دیگر جو ساری برائیاں اور سارے بڑے بڑے گناہ ذکر کیے گئے ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ رب العالمین نے آگے قرآن کا تذکرہ کیا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے یہ مبارک ہے اس کو پڑو اس کو پڑو اس کی اتباع کرو واتقو اور اللہ کا تقویہ اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور آگے اللہ نے یہ ذکر کیا کہ یہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ فرشتہ نازل ہوگا اللہ کی کوئی نشانی نازل ہوگی تب یہ ایمان لائیں گے یاد رہے جب اللہ کی طرف سے نشانی آ جائے گی تو کسی بھی انسان کا کسی بھی شخص کا ایمان لانا اس کے لیے فائدے مند نہیں ہوگا لہٰذا سمجھو اور زندگی جب تک باقی ہے اللہ کی بات کو سمجھ کر کے اس پر ایمان لے آؤ اللہ کیا نیکی اور برائی پر بدلے کا قانون کیا ہے جو کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کو کم از کم دس نیکیاں ملتے ہیں ایک کام کرے ایک نیکی کرے دس نیکی کا ثواب ملتا ہے اس کو اور اس کے اوپر اللہ جتنا دینا چاہے اللہ کی رحمت کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی اور برائی کے معاملے میں کیا ہے جو کوئی برائی کا کام کرے فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِثْلَهَا تو اسی کے جیسا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے یعنی ایک گناہ تو اسی کے جیسا ایک بدلہ ملے گا اس کو اور ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا صاب اللہ رب العالمین کے لیے لا شریک لا جس کا کوئی پارٹنر نہیں اور آگے اللہ نے یہ بھی کہلوایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قُلْ غَيْرَ اللَّهِ عَبْغِ رَبَّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَئِ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور رب کی تلاش کروں جبکہ وہی اللہ میرا ہر چیز کا رب ہے ہر چیز کا رب ہے اور وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے وہی وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو جمین میں بھیجا اور بعض کو اونشہ مقام دے دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو آزما سکے آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یہاں پر صورت الانعام مکمل ہوتی ہے اس کے آگے صورت الارعاف کا آغاز ہوتا ہے صورت الارعاف یہ مکی صورہ ہے یہ مکی صورہ ہے اس کا آدھا حصہ پارہ نمبر آٹھ میں ہے اور آدھے سے زیادہ تھوڑا حصہ پارہ نمبر نو میں موجود ہے آگے چل کر کے اعراف والوں کا تذکرہ ہے اسی مناسبت سے اس کو صورت الارعاف کہا جاتا ہے یہ مکی صورہ ہے اس کی ابتداء میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن کا تذکرہ کیا اور ساتھی ساتھ اس بات کا حکم دیا اتبعو ما انزل علیکم من ردکم جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو اللہ کو چھوڑ کر کے اولیاء کی اتباع مت کرو ان کی پیروی مت کرو ان کی فرما برداری مت کرو اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے حلاک کر دیا جنہوں نے ہماری باتوں سے مہمول دیا ہماری آیتوں کا انکار کر دیا ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اور یاد رہے یاد رہے یہ بھی عقیدے کا ایک مسئلہ ہے قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا اعمال تولنے کے لیے اب اس ترازو میں تولہ کیا جائے گا اس میں مفسرین کیا اختلاف ہے بعض نے کہا انسان ہی کو تولہ جائے گا بعض نے کہا وہ رجسٹر جس میں ان کی نیکیاں برائیاں لکھی جاری وہ تولے جائیں گے اور بعض نے کہا نہیں ان کے اعمال کو تولہ جائے گا جو بھی تولہ جائے بہرحال میزان قائم کیا جائے گا فمن تقلت موازینوہو فالائکہم المفلحون جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے جھک جائے وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور جس کی نیکیوں کا پلڑا اوپر ہو جائے اٹھ جائے ہلکہ ہو جائے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھاٹا کیا اپنا خسارہ کیا اپنے اوپر ظلم کر کے آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر گیارہ سے پچیس میں انسان کی تخلیق آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کا سجدہ ان ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے کہا ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سورت بنا دی انہیں زندہ کر دیا روح ڈال دیا اور پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو تمام لوگوں نے سجدہ کیا سوائی ابلیس کے لم یکم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا اب یہاں ایک مسئلہ یہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا تو ابلیس کہاں سے آ گیا ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا ابلیس فرشتہ نہیں تھا کانا من الجنی جیسا کہ سورت القائف کی آیت ہے وہ جناتوں میں سے تھا لیکن اس حکم کے اندر وہ بھی شامل تھا اس نے انکار کر دیا سجدہ نہیں کیا اللہ نے سوال کیا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا اس نے ایک دلیل دے دی اپنی طرف سے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا آگ کا کام اوپر اٹھنا ہے اور زمین کا کام نیچے جانا ہے مٹی کا کام نیچے جانا ہے اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے دلیل دی جبکہ غلط دلیل دی تھی اور بنیاد غلط تھی اللہ نے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِبْ نکل جائے ہاں سے تو مردود ہے تو نے میری بات پر عمل نہیں کیا میرا حکم تھا تجھے عمل کرنا چاہیے اوپر سے دلیلیں دے رہا ہے تو اس نے اللہ سے محلت ماغی انظرنی الٰی اومی و بازون اللہ قیامت تک محلت دے دے اللہ نے محلت دے دیا محلت مل گئی تو اس نے کیا کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِ اللہ اس وجہ سے کہ تُو نے مجھے بھٹکا دیا اللہ پر ازام رکھ دیا اس نے آگے کیا کہا میں تیرے ان بندوں کو یعنی انسانوں کو بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا کیا پتہ چلا اللہ کا جو راستہ وہی سیدھا راستہ ہے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ماغو تو اللہ رب العالمین سے ماغو کیونکہ وہی دینے والا ہے پھر ابلیس نے وعدہ کیا کہ میں ان کے سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آ جاؤں گا اوپر کا تذکرہ نہیں کیا نیچے سے تو آ نہیں سکتا تھا اوپر کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ اوپر سے حق آتا ہے اللہ کی طرف سے باتیں آتی اور کہا وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ تو اکثر بندوں کو ناشکرہ پائے گا تو پائے گا کہ تیرے بندے تیرا شکر ادا نہیں کرتے ہیں اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکل یہاں سے جو تیری بات مانے گا تو میں تیرے ساتھ اور تیری بات ماننے والوں کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا آدم علیہ السلام ابھی تک جنت میں تھے ان کی بیوی جنت میں تھی ابھی تک ابلیس بھی تھا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جاؤ جہاں چاہو رہو جو چاہو کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے شیطان نے وسوسہ دلانا شروع کیا یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھئے دیکھئے یہ جو ہے یہ درخت کا پھل جس کا پھل کھانے سے آپ کو منع کیا گیا ہے کیوں منع کیا گیا ہے کھائیں گے تو آپ دونوں فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ والی زندگی آپ دونوں کو مل جائے گی وسوسہ دلاتا رہا ورغلاتا رہا جہاں سا دیتا رہا مقصد کیا تھا لیوب دی اللہما ما اوری عنہما من سواتیما ان کو بے پردہ کرنا چاہتا تھا ان کی عزت نیلام کرنا چاہتا تھا فَدَلَّهُمَا بِغْرُور دونوں اس کے دھوکے میں آگئے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہوا نے پیش قدمی کی تھی غلط بات عورت کے اوپر الزام لگانے کے لیے یہ کہنا جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے ہوا علیہ السلام نے پیش قدمی نہیں کی اللہ نے کہا فَدَلَّهُمَا یہ دونوں کو رہنمائی کر دی یا دونوں اس کے دھوکے میں آگئے اور جا کر کے اس درخت کا پھل کھا لیا اب یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ فلاں درخت تھا فلاں درخت تھا فلاں درخت اللہ نے ذکر نہیں کیا جو بھی درخت رہا ہو اس درخت کا پھل کھا لیا جب کھایا بَدَتْلَهُمَا سَوَاتُهُمَا اپنی شرمگاہوں کو اپنے سطر کو چھپانا شروع کیا اللہ کی طرف سے آواز آئی کیا میں نے اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تم نے میری بات نہیں مانی آدم علیہ السلام کو حوہ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ان دونوں نے اللہ سے دعا مانگی کیا دعا مانگی اللہ نے وہی دعا سکھائی ربنا طلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تُو نے معاف نہیں کیا رحم نہیں کیا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ نے ان دونوں کو معاف کر دیا لیکن اللہ نے دنیا میں بھیج دیا اور اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ نے اس غلطی کی وجہ سے دنیا میں نہیں بھیجا بلکہ زمین کے لیے بنایا ہی تھا یہ غلطی سبب بن گئی کہ دنیا میں چلے جائیں اللہ نے ابلیس کو بھی اور آدم اور حووہ کو دنیا کے اندر بھیج دیا اور کہا جاؤ زمین میں رہو سب کچھ وہیں ملے گا کھانا پانی سب ملے گا ہماری طرف سے ہدایت بھی آئے گی اسی میں تمہارا زندہ ہونا اسی میں تمہارا مرنا اور اسی سے دوبارہ تم کو نکالا جائے گا آگے اللہ نے لباس کے احکام ذکر کی ہیں آیت نمبر 26 سے لے کر کے 27 میں لباس اللہ نے نازل کیا ہے لباس ایسا پہننا چاہیے جو جسم کے آزا کو سطر کو چھپا سکے ایسا نہیں ہے کہ آپ لباس پہن کر کے اور جو ہے بے لباس ہو جائیں جسم کے آزا نمائیہ ہوں چاہے آپ مرد ہوں یا عورتیں دونوں کے لیے بات ہے اللہ نے دو مقصد بیان کیا ایک لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سطر کو چھپا سکے اپنے جسم کو چھپا سکے اور دوسرا مقصد یہ ہے تاکہ یہ اچھا لگے خوبصورت لگے اور ساتھی اللہ نے یہ بھی کہا وَلِبَاسُ تَقْوَا دَالِكَ خَيْبُ تقویٰ کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے تقویٰ کا لباس کونسا ہے جو اسلام نے لباس کے قوانین بنائے ہیں انہی قوانین اور دائرے میں رہتے ہوئے لباس استعمال کرنا یہ تقویٰ ہے اس لیے کہ گندہ لباس استعمال کروگے اور جو ہے بے ڈھنگا لباس استعمال کروگے چھوٹے لباس استعمال کروگے ٹائٹ اور چست لباس استعمال کروگے تو شیطان یہی چاہتا ہے اور جنت میں بھی تمہارے ماں باپ کو اس نے اسی بنیاد پر جو ہے ورغلایا اور فسلایا اور ان دونوں کو وہاں پے لباس کر دیا تھا آگے اللہ نے اس لیے بات ذکر کی ہے مشرقین مکہ خان کعبہ کا تواف کرتے تھے ننگے ہو کر کرتے تھے اور کہتے تھے اِنَّ اللَّهَ يَا أَمُرُ بِالْفَحْشَى اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا اللہ نے کہا اللہ فحاشی کا حکم نہیں دیتا یہ تمہاری بنی بنائی بات ہے اور پھر اللہ نے انسانوں سے کہا یا بنی آدم خودو زینتکم عند کل مسجد اے انسانوں ہر نماز کے وقت مسجد میں آؤ خوبصورت بن کر کے آؤ اچھے بن کر کے آؤ وَكُلُوا وَشْرَبُوا کھاؤو پیو لیکن اسراف نہ کرو حد سے زیادہ مت کھاؤ یا کھانے پینے کی ناقدری نہ کرو اس لئے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کیا کرتا اگلی آیت میں اللہ نے آیت نمبر 32 میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے بہت سی کھانے پینے کی چیزیں نازل کی ہیں اس کے آگے اللہ نے بات ذکر کیا ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزیں حرام کیے فحاشی بدکاری کی چیزوں کو حرام کیا ہے ظاہری باطنی ہر طرح کے گناہوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اور اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس بات کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ اللہ کے تعلق سے وہ باتیں کہی جائیں جس کا علم انسانوں کو نہیں ہے اور اسی لئے آگے اللہ نے کہا جو بغیر علم کے اللہ کے تعلق سے کوئی بات کہتا ہے ایسا بندہ جھوٹا ہے اور ایسے بندے سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہے اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا انہ الذین قذبوا بی آیاتین جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے تکبر کرتے ہیں گمند کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہیں ایسے لوگ جنت میں داخل ہو پائیں گے یہاں تک کی اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل ہو جائے یعنی جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے داخل ہونا ناممکن ایسے ہی ان اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے اللہ رب العالمین نے آگے بات ذکر کیا ہے کہ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے نیک عمل کرنے والے چلے جائیں گے تو اللہ ان کے دلوں سے کینا بغض حسد اور ان ساری چیزوں کو دور کر دے گا ختم کر دے گا وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا جنتیوں اور جہنمیوں کا مقالمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہمیں مل گیا اے جہنمیوں کیا تمہیں بھی مل گیا کہیں گے ہاں اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لانت ہو پھر یہی پر اصحابِ آراف کا تذکرہ کیا اصحابِ آراف یعنی وہ لوگ جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہوں گی نیکیاں ان کو جہنم میں جانے سے روکیں گی اور برائیاں ان کو جنت میں جانے سے روکیں گی پھر اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے فیصلہ کرے گا اور مفسرین کے الگ الگ قوال ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا اور دیگر اقوال اس حوالے سے موجود ہیں آگے اللہ نے باہت ذکر کیا کہ جہنمی جنتیوں سے فرمائش کریں گے کہ اے جنت والو ان افیضو علینا من المائی جنت کا تھوڑا سا پانی دے دو او مما رزقكم اللہ یا جو کچھ تمہارے پاس کھانے پینے کی چیز ہے تھوڑا سا دے دو جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الكافرین اللہ نے جنت کا کھانا اور پانی دونوں کافروں پر حرام کر دیا ہے جنت میں جانے والے اعمال کرو جہنم میں جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ آیت نمبر 54 میں اللہ نے پوری دنیا کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین سورت چانس ستارے دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے چھ دنوں میں پیدا کی پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا ساتھی ساتھ دعا کے بعض آداب کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ جب اپنے رب سے دعا کرو رو رو کر مانگو ادعو ربکم تذرعا رو رو کر وخوفیہ چھپکے چھپکے اللہ کو پکارو راتوں میں اٹھو راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا زور زور سے چیخ چیخ کر چلا چلا کر اللہ سے دعائیں نہ کرو اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر آیت نمبر 59 سے اس پارے کے بالکل آخیر تک اللہ نے مختلف انبیائے کرام کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا سب سے پہلے اللہ نے نو علیہ السلام کا ذکر کیا نو علیہ السلام گئے اپنی قوم کے درمیان ان کو دعوت دی سمجھایا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کے عبادت کرو تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں قوم کے لوگو نے انکار کر دیا اللہ نے پھر حضرت حود علیہ السلام کا ذکر کیا قومعات کی طرف بھیجے گئے کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کے عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں قوم کے لوگو نے انکار کر دیا اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا قوم سمود کی طرف بھیجا گیا انہوں نے بھی یہی دعوت دی ان کی قوم کے لوگو نے انکار کر دیا لوت علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا ہے لوت علیہ السلام کی قوم کے ہاں بیماری تھی مردوں سے ہی اپنی خواہشات کو پوری کرتے تھے نوط علیہ السلام نے سمجھایا توعید کی دعوت دی ان لوگوں نے نہیں سمجھا اور اللہ نے آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جنہیں اللہ نے مدین کی طرف بھیجا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم نابطل کی بیماری میں مبتلا تھی انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا قوم کے لوگوں نے نہیں سمجھا تو پارہ نمبر نو کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے ان لوگوں کا انجام بھی ذکر کیا ہے پتہ کیا چلا جتنے انبیاء دنیا میں آئے تمام نبیوں نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا شرک سے دور رہنے کی تعلیم دی اور جو بھی برائیاں جو بھی گناہ ان کے یہاں تھے ان سے دور رہنے کا انہیں حکم دیا اگلے پارے میں پارہ نمبر نو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ ہے انشاءاللہ وہ تذکرہ اگلی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے دور رہنے اور توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وسل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ